السلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنی آڈیو کوالٹی کو یوٹیوب ویڈیوز کے لیے امپروف کر سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ میری طرح یوٹیوب کے اوپر وائس آورز کرتے ہیں لیکن کئی بارے سے ہوتا ہے کہ جو اس آڈیو کی کوالٹی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں رہتی اس میں بہت ساری وجوات ہو سکتی ہیں بیک گراؤنڈ وائز ہو سکتا ہے مائک اچھا نہ ہونا ہو سکتا ہے یا کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنی آڈیو کوالٹی کو امپروف کر سکتے ہیں اور آپ کی آڈیو کوالٹی کو سن کے ایسا لگے گا کہ یہ جو آڈیو ہے یہ کسی سٹوڈیو کے اندر ریکارڈ ہوئی بھی ہے تو یہ ایک سارٹ ویر کے ذریعہ ہم کریں گے تو آج پورا پروسیس میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کے اندر تک آپ کی آڈیو کوالٹی 20 سے 30% تک امپروف ہو جائے گی اور آپ کی آڈیونس کو آپ کی وائز اچھا سننے کو ملے گی تو اگر آپ نے یہ جاننا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو اندر تک دیکھنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے گوگل کروم یا کوئی بھی ویب براؤزر جو ہے اس کو اوپن کر کے آپ نے ایک ساوٹویر ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کا نام ہے آرڈیسٹی تو آرڈیسٹی جو ساوٹویر ایس کا لنک جو آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور میں جو آرڈیسٹی ہے میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں جب آپ گوگل کروم کو اوپن کر لیں گے تو پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ یہاں پہ آرڈیسٹی جو ہے وہ جا کے لکھ لینا ہے آرڈیسٹی لکھ کے جب آپ سرچ کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے آئے گا فری اوپن سورٹ کلاس پر فرم آرڈیو ساکھ فیر تو آپ نے ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ ڈاؤنلوڈ فار ونڈوز کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے تو میں بھی ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا پھر آج جب یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اوپن کر لینا ہے جب آپ کے پاس اس آرڈ پھر اوپن ہو کے آ جائے گا تو آپ کے پاس اس طریقے کی جو سیکلین ہے وہ شو ہوگی اس میں دو ہیں کہ آپ تو یہ ہے کament холодقل ہے اور اگر اس میں آپ دریکٹلی ہی رکارڈنگ نہیں کرنا چاہتے آپ کسی اور ڈیوائس میں رکارڈنگ کر رہے ہیں تو آپ میں اس کو کوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر تو سب سے پہلے کیا آپ نے گام کرنا ہے کہ میں کسی آڈیو کو جو میرے کمپیٹر میں پڑھی ویڈیو کے میری ریکارڈنگ ہے اس کو امپورٹ کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو جب ہماری آڈیو جو ہے وہ لوڈ ہو جائے گی تو اس طریقے کی جو وی فارم ہے آپ کے سامنے شو ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے آڈیو ریکارڈ کرنی ہے اس سے پہلے تھوڑی سی آپ نے جو اپنی سپیس ہے وہ دینی ہے دو تین سیکنڈ کا پاز لے کے پھر جو ہے آڈیو کو شروع کرنا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے جو آڈیو کے اندر نائز وغیرہ ہوتا ہے اس کو ریموف کر پائیں گے تو اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری آڈیو ہے یہاں پہ اس سے پہلے مجھے تقریباً دس پندرہ سیکنڈ کا جو پاز ہے وہ مل گئے مجھے اتنا زیادہ پاز چاہیے تو نہیں ہے ایسے اب سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے ہم نے کہ جو اس کا خالی حصہ ہے نا اس کو آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے اپنی لیفٹ کلک کر کے اور سیلیٹ کر لینا ہے اور پھر آپ نے چلے جانا ہے ایفیکٹس والے سیکشن میں جب آپ ایفیکٹس والے سیکشن میں آئیں گے پھر یہاں سے آپ نے آ جانا ہے نائز ریموول والے نائز ریڈکشن والے سیکشن میں تو ہم نائز ریڈکشن کے اوپر جب کلک کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے سٹیپ ون میں کہ آپ نے گیٹ نائز پروفائل یعنی کہ نائز پروفائل کو آپ نے یہاں سے اٹھا لینا ہے جب یہ ہو جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے پورے کلپ کو جو ہے وہ کرنا ہے سیلیکٹ تو ہم کنٹرول اے کر کے پورے کلپ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں دوبارہ ایفیکٹس میں جانا ہے دوبارہ نائز ریٹیکشن میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ اوکے پہ کلک کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو آڈیو ہے وہ یہاں سے جو اس کے جو تھے وہ ختم ہو گئے اب ہم دوبارہ آڈیو کو ذرا چلا کے چیک کر لیتے ہیں کہ آڈیو کی آواز کس طریقے سے اسلام علیکم فرینڈز آر کی آڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں تو ابھی جو ہماری آڈیو ہے وہ بالکل یعنی کہ اس کے بیک گراؤنڈ نائز ہے اس سے جو ہے وہ پاک ہو گئی ہے اب ہم نے کیا گام کرنا ہے کہ اس میں ریو فارم ہے کچھ بہت زیادہ اونچی آواز ہے کچھ بہت زیادہ یعنی کہ سلو بولا گیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شروع میں جو اس کی آواز ہے وہ زیادہ اونچی ہے اور پھر آگے آگے اس کی آواز جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پورے کلپ کو سیلیٹ کر لینا ہے پھر ایفیکٹس پہ چلے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے لاؤڈنیس نارملائزیشن پہ جب آپ لاؤڈنیس نارملائزیشن پہ کریں گے اور یہاں سے اوکے پہ کلک کریں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہماری آڈیو کی اسلام علیکم فرنڈز آگ کی آڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ تھوڑی سے اسے یعنی کہ کم ہو گئی ہے اس کی جو آواز ہے وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے تو اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کی آواز بھاری ہے آپ آواز میں تھوڑی بیس لانا چاہتے ہیں تھوڑی تربل لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لا سکتے ہیں پھر آپ نے کنٹرول اے کر کے ساری کلپ کو سیلیٹ کر لینا ہے اگر آپ بیس لانا چاہتے ہیں پھر آپ نے چلے جانا ہے فلٹر کرو میں چلے جانا ہے جب آپ فلٹر کرو میں آ جائیں گے تو اس طریقے کی ونڈو آپ کے سامنے شو ہوگی تو یہاں سے آپ نے مینج والے سیکشن میں آنا ہے اور فیکٹری پری سیٹ میں چلے جانا ہے اور یہاں سے بیس پوسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ بیس پوسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو نیچلی جو یہ ہے راؤنڈ اباؤٹ یہ ٹویلو کے پاس آپ کی جو ہے وہ سیلیکٹ ہوگی آپ اس کو ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں انکریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بالکل لیول پہ لے آئیں گے تو جیسی آپ کی آواز ہے وہیسی رہے گی اگر آپ اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں گے میں راؤنڈ اباؤٹ فائیو کے اوپر رکھ دیتا ہوں تو آپ کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی بیس ہیر ہو جاتی تو میں جب اس کو کرتا ہوں دوبارہ میں یہاں سے اس کو بلے کرتا ہوں اسلام علیکم فرینڈز آگ کی اوڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آواز میں تھوڑا سا جو ہے وہ پنچ آگیا ہے تھوڑی بیس آگیا ہے اب اگر آواز کو تھوڑا سا ساف بھی کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑا سی یعنی کہ کرسٹل ہو تو اس کے لیے آپ نے دوبارہ ایفیکٹس والے سیکشن میں جانا ہے اور دوبارہ آپ نے فیلٹر کارڈ میں چلے جانا ہے اور مینج میں جا کے فیکٹری پری سیٹ میں ہم نے پسلی دفعہ بیس بوسٹ کو سیلیکٹ کیا ہے اس دفعہ ہم ٹریبل بوسٹ کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیں گے اس کی تھوڑی سی میں کم کر دیتا ہوں جو اماؤنٹ ہے اور راؤنڈ اباؤٹ فائیو اس کی ٹریبل بوسٹ بھی کر دیتا ہوں جب آپ کی اس کی یہ ٹریبل بوسٹ اتنی کر دیں گے تو پھر جب آپ سلام علیکم فرینڈز آج کی وڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں تو آپ کی آواز اب بے سیر بھی ہو گئی ہے اور تھوڑی سی اس میں یعنی کہ کلیریٹی بھی آگئی ہے کرسپی بھی ہو گئی ہے اب جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ جو سپائک ہے وہ دوبارہ سے انکریز ہو گئی ہے تو ہم نے دوبارہ سے اس کو کنٹرول لے کر سیلیکٹ کرنے اور لاؤڈنس نارملائزیشن اس میں کر دیں گے تو اوکے کریں گے تو پھر ہماری جو ہے وہ نارمل حالت میں آ جائے گی تو اب آج کی وڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے تو یہ جو ہے میں نے اوریجنل جو ہے وہ لوڈ کر لی ہے تو پہلے آپ یہ سن لیں پھر میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ اس کی آواز کیسی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ بیک گراؤنڈ نوائز دیکھ سننے کو مل رہے پہلے اور کچھ چیڑیوں کی اسلام علیکم فریڈز آج کی وڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس اب یہاں سے آپ ایک چیز نوٹس کر سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کو بیک گراؤنڈ نوائز مل رہے چیڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں پیچھے سے اور یہ کیا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے آواز جو ہے وہ لاؤڈ ہے پہلے میں تو اب ہم اس کو دوبارہ جو ہم نے ایڈٹ کی ہے اس کو دوبارہ رن کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اسلام علیکم فریڈز آج کی وڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے پھر بھی اگر آپ یعنی کہ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آڈیو کو ایڈٹ کر کے بیسٹ پاسیبل جو آڈیو کوالٹی ہے وہ پروڈیوز کر سکتے ہیں تو اب آپ آڈیسٹی یوز کریں گے تو آپ کو اس میں ایک مسئلہ درپیش ہوگا کیونکہ آپ آڈیسٹی میں بائی ڈیفالٹ ایڈیو کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ کو ایک اور کام کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ آپ نے گوگل میں جا کے لکھ لینا ہے لیم پلگ ان پار آڈیسٹی یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی آڈیو کو ایڈیو میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے جو پہلا لنک آئے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور سب سے نیچے آ جانا ہے یہاں سے آپ نے جو لیم کا پلگ ان ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ ہمیں لیم کا جو پلگ ان ہے وہ نظر آ رہا ہے 3.99.3 تو اس کے اوپر کلک کر لیں گے پھر ہم اس کو نارمل جیسے کوئی بھی آپ سارٹ پھر انسٹال کرتے ہیں اس کو انسٹال کر لیں گے تو جب یہ انسٹال ہو جائے گا تب آپ آڈیسٹی سے اپنی فائل کو ایمپی تری میں ایکسپورٹ کر پائیں گے تو جب یہ آپ کی آڈیو ایڈٹ ہو جائے پھر اپنے فائل کے اوپر چلے جانا ہے اور یہاں پہ ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ ایز ایمپی تری کا اپشن آپ کے پاس یہاں شو ہوگا تو آپ نے یہاں سے جو یعنی کہ جگہ جہاں پہ آپ آڈیو کو سیو کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ آڈیو کا نام رکھ سکتے ہیں اب آڈیسٹی تو میں نے یہ نام رکھ دیا ہے اور یہاں پہ آپ اپنی آڈیو کی کوالٹی وغیرہ سیلیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ سٹیریو مانو یہ سیلیٹ کر سکتے ہیں سٹینڈر فاسٹ یہاں پہ کنورجن کر سکتے ہیں اور پھر یہاں پہ سیب بھی آپ کلک کریں گے اور یہاں آپ کے پاس ایک اور میٹر ڈیٹا آ جائے گا کہ آپ اس میں آٹسٹ نیم ٹریک ٹائٹل جو بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں میں ابھی کے لئے کچھ بھی نہیں لکھ رہا میں صرف اوکے پہ اوپر کلک کروں گا جب میں آوکے پہ اوپر کلک کرتا ہوں تو جو آپ کی آرڈیو ہے وہ سیب ہو گئی اب آپ اس پروجیکٹ کو اگر بعد میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں مجھے یہ بعد میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں نوکے اوپر کلک کر دوں گا تو اب جو آرڈیو کوالٹی جو امپرووڈ آرڈیو کوالٹی والی فائل ہے وہ ہمارے پاس ٹسٹاپ پہ جو ہے وہ آگئی ہے اب ہم اس کو اگر رن کر کے چیک کرتے ہیں تو آپ کو آرڈیو کی آواز صحیح صاف آواز آ جائے گی اسلام علیکم فرنڈز آرڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طریق جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کی نسبت جو آرڈیو کی کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ بیٹر اور امپرووڈ ہو گئی ہے تو اس طریقے سے آپ نے اپنی آرڈیو کی کوالٹی کو یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے امپرووڈ کرنا ہے اور اگر آپ کو اڈیسٹی انسٹال کرنے میں اڈیسٹی میں فائل امپورٹ کرنے میں یا ایکسپورٹ کرنے میں کوئی پروپلم پیش آ رہی ہے تو میں آپ کو کمنٹ سیکشن میں پوری آرڈ پروائیڈ کر دوں گا اس کے علاوہ آپ میرے جو سوشل میڈیا انڈل ہیں ان کے اوپر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں ہر کمنٹ کا ریپلائی کرتا ہوں تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتا دینا ہے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو اور اگر آپ نے اس ویڈیو میں استعمال کی ہے کہ کوئی بھی سارٹ فیر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ان کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ میرے چینل کے 96% جو ویوز آتے ہیں وہ لوگوں سے آتے ہیں جو کہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو کارلی آپ اگر میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں کیونکہ اسے مجھے اور زیادہ انکریجمنٹ ملتی ہے میں نیو ویڈیوز بنانے کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ مجھے عطا اور ایمان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ